ہیلو دوستو آپ سبید لوگ کا سوالت ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے سیکنڈ چینل مانگا زون ٹو پوائنٹو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کر اسے سبسکرائب کر لے اور جلد سے جلد اس میں تھری کے سبسکرائبرز کمپلیٹ کرا دے تو چلیے بینہ کسی دری کے اب اس ویڈیو کو بھی شروع کرتے ہیں اپیسورٹ کی شروعات میں ہمیں سسک کو دکھایا جاتا ہے جو کی سیدھے چین پر حملہ کرنے کے لئے آتی ہے لیکن چین بڑے آرام سے اس کے حملے کو روک لیتا ہے اور پھر چین کو یہ ایسانس ہوتا ہے کہ اس کی سوارڈ میں تو کوئی پاور ہے ہی نہیں یہ تو ایک دم نارمل سی سوارڈ ہے اور اس طرف یہ کہہ رہی ہوتی ہے بردر چین دیکھا میں نے آپ کو بے کوف بنا دیا اچانک سے وہ اپنی سوارڈ وہیں پہ چھوڑ دیتی ہے اور ہاؤ میں پیچھے چلی جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کی جو سوارڈ رہ دی وہ ہمیسہ اسے ایسا ہی بھساتی ہے اور اس طرف یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بردر چین کہاں پر چلے گئے میں نے تو اسی جگہ پر حملہ کیا تھا لیکن وہ کہیں دیکھ نہیں رہے کہیں اور تو نہیں ناگے راکٹ کی طرح اور میں نے جہاں تک کلکولیٹ کیا مجھے لگتا ہے انہیں چوڑ تو بہت زوردار لگی لیکن پیچھے سے آتا اور اس کے گال کھیستے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے مارنا اتنا بھی زیادہ آسان نہیں ہے اور ویسے بھی تم میں کوئی ماشاللہٹ ہے بھی نہیں تو اس کے لئے مجھے بلے مت کرنا کہ میں نے تمہیں ریکال کو اتنے زوروں سے کیو کیچا وہ رونے لگتی اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ بردر چین پلیز مجھے معاف کر دیجئے میں ہار مانتی ہوں پلیز میرے گالوں کو ایسے کھیچنا بند کر دیجئے میں ہار مانتی ہوں اور ادھر اسے مزا آ رہا ہوتا ہے تو وہ گالوں کو اور بھی زیادہ کھیستے جا رہا ہوتا ہے ریفری نے اپنا فیصلہ سنا دیا رہتا ہے کہ چین نے سسٹر کو بڑے آرام سے یہاں پر ہرا دیا ہے اور اس نے اپنا دیفنڈ کر لیا ہے پوزیشن کو تو اب باری ہوتی ہے دوسرے کمپیٹیٹرز کی چین کہہ رہا تھا بتاو تم لوگ میں سب کون آنا چاہے گا لیکن یہاں پر سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ چین نے اسے اتنی بری طریقے سے گال کھیچ کھیچ کے ہرا دیا رہتا ہے تو سب لوگ تھوڑے ڈر چکے رہتے ہیں پھر یہ لوگ بہانہ بنانے لگتے ہیں کہ ارے وہ وہ تو آج میرا پیڑ درد کر رہا تھا صبح سے ہی میں تو یہاں پر ایسی میس دیکھنے کے لئے آ گیا تھا پتہ نہیں میں آگے کیسے آ گیا دوسرا اللہ کہہ رہا تھا مجھے بھی کچھ کیا یاد آ گیا مجھے دوسرے کو چیلنج کرنا تھا اور پھر یہ کہتے کہتے ہیں وہ لوگ وہاں سے بھاگ چکے رہتے ہیں چین سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی نہ سچ مچ دل بلدوں ہیں ایک نمبر کے تب تک یہاں پر آ چکا ہوتا ہے چین کا پرانا دشمن اور جس سے چین کو لڑنا تھا اسی سے چین کہتا ہے مجھے تو لگا تھا کہ تم بھاگ گیا ہوگے یہ کہتا ہے میں اتنی آسانی سے نہیں بھاگنے والا ہوں ویسے بھی تم اس کے لائق نہیں ہو کہ تم مجھے ڈر آ سکتے سمجھے اب دونوں ایڈم ریڈی رہتے ہیں چین کہتا ہے کہ چلو اب پرانے حساب کتاب کو پوری طریقے سے کلوز کرتے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں چلو اب وقت آ چکا ہے کہ سب چیز یہ نہیں پر ختم کرتے ہیں اب دونوں کی پاور بہت ہی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر سبھی لوگ پیچھے ہٹ چکے رہتے ہیں یہاں پر جو یہ بندہ رہتا ہے یہ اپنی ایک سپیشل ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے ایک بار اگر میرا یہ حملہ تمہیں لگ گیا تو تم اتنی بری طریقے سے انجائٹ رہوگے کبھی بھی ہل نہیں پاؤگے اور ادھر سارے لوگ دیکھ کے اس کی پاور کو حیران رہتے ہیں کیونکہ وہ جو پاور ٹیکنیک کا استعمال کرنے جا رہا تھا وہ ایک سپیشل پاور ٹیکنیک تھا اور اس کے لئے پاور کو کونسنٹریٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری رہتا ہے دوسرے لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں سچ مچ آج تو نہیں لگتا ہے کہ چین بچنے والا ہے کیونکہ یہ ٹیکنیک ایک بہت ہی ریئر ٹیکنیک ہے مگر اس طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو چین تھا وہ اوور پاورڈ ہو چکا تھا اور وہ بندہ تو اس کے سامنے ٹھیکی نہیں پا رہا تھا اس کے پاور کو دیکھنے بعد لوگ تو اور بھی زیادہ حیران ہو چکے تھے کہ آخر کیسا ہو سکتا ہے چین چین نے اس کے اس پاور کو بھی تو ڈالا ہے اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ امپوسیبل ہے میں اتنا زیادہ پاورفول یہ مجھے نہیں ہرا سکتا ادھر چین کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہاں پر صرف اکیلے ہو گیا جس نے پاور اپ کیا ہے یہاں پر میں بھی ہوں سمجھے اور پھر کیا تھا وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے اتنی آسانی سے ہر تو بلکل بھی نہیں ماننے والا ہوں میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں پر وہ جوش میں آتا ہے اپنی پاورپور بھی زیادہ بڑھا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی بہت سارے ایچیمنٹس ہیں مجھے اپنی پاورپور پرفیٹ کرنا ہے دیکھنا میں تمہیں ہرا کے رہوں گا پھر آ جاتا ہے چین پر حملہ کرنے کے لیے اور پھر یہاں پر جو ہمارا چین رہتا ہے وہ بھی آ چکا رہتا ہے اس پر حملہ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ انفورچنیٹلی تم اس بار تو مجھے بلکل بھی نہیں ہرا سکتے ہو اور چین اسے دیتا ہے ایک بہت ہی زورتار وار اور اس وار کے لگنے کے بعد وہ جو رہتا ہے سیدھے ایک سم جاگر دیوال میں ہی گھش چکا رہتا ہے لیکن یہ پھر سے اڑ جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں اتنی آسانی سے ہار تو بلکل بھی نہیں ماننے والا ہوں پھر جو اس کے ڈائڈ نے اسے پل دیا رہتا ہے وہ اس پل کو کھا لیتا ہے چین دیکھتا تو ہیلین کچھ کہتا نہیں ہے اچانک سے اس کی پاور بہت ہی زیادہ بڑھ چکی رہتی ہے اس کی پاور اتنی زیادہ بڑھ چکی رہتی ہے کہ آس پاس کے سارے لوگ اس کی عورہ کے وجہ سے کاپ رہ ہوتے ہیں اور انہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پر ان بہت ہی پورفول بندہ ہے اور سب لوگ گر رہے ہوتے ہیں اس کی پاور کے وجہ سے اس کی پاور ہوتی ہی اتنی زیادہ خطرناک ہے اوور فلو ہو رہی ہوتی ہے اس کی پاور اس کے اندر سے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بار اس بار دیکھنا میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں اس بار میں تمہارا کھیل یہی پر ختم کر ڈالوں گا لیکن جو چینڈ رہتا ہے وہ پھر سے آ جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری پاور ابھی بھی اتنی نہیں ہے کہ تم مجھے ہرا سکو اور پھر کیا تھا اس کا سارا اورہ ایک ہی بار میں ختم ہو چکا رہتا ہے یہاں پر چینڈ اپنے شیڈو سکل کا استعمال کرتا ہے ادھر ادھر جانے کے لئے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں پھر دیتا ہے اسے ایک زوردار ہاتھ اور وہ ہاتھ اسے بہت ہی زیادہ زور کا لگا ہوا رہتا ہے اس ہاتھ کے پڑھنے کے بعد تو وہ اٹھی نہیں پا رہا ہوتا ہے سارے لوگ دیکھ کہران ہو چکے تھے کیا 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 سا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بندہ تو جینئس تھا اس کے ڈیڈ یعنی ایلڈر بہت زیادہ غصے میں آ چکے رہتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان کہیں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں وہ ایلڈر رہتے ہیں ان کی بھی پاور بہت زیادہ رہتی ہے اور یہاں پر چینڈ نے اپنی پاور بہت زیادہ استعمال کر لی تھی تو وہ ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے کیونکہ اب وہ اور زیادہ نہیں لڑ سکتا اگر اس نے لڑنے ہی کوشش کی تو تو اس کے باڈی میں انٹرنل انجریز ہو جائیں گی وہ کھڑا رہتا ہے تب تب پیٹریچ آ چکے رہتا ہے مدد کرنے کے لئے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ سب تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیا تم مجھے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بتاؤ گے کہ آخر یہ سب تم کیوں کر رہے ہو وہ ایلڈر کہنے لگتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں اس نے اسے کتنی بری طریقے سے مارا کوئی اپنے فیملی ممبر کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا دیکھئے یہ لڑنے مرنے کے کاغار پہ آ چکا ہے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا لیکن پیٹریچ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے وہ پل نہیں لیا رہتا تب اس کے بارے میں میں کچھ کر سکتا تھا اور اس نے وہ جو پل لیا سب سے پہلے میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں آخر اس کے پاس وہ پل کہاں سے آیا ٹھیک ہے ابھی اس میٹر کو ہم لوگ یہی پر کلوز کرتے ہیں جو جہا تھا وہی رہے گا سبھی لوگ جاؤ واپس اس طرف ہمیں انہیں دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے لیکن چاہ کر بھی ابھی کچھ نہیں کر سکتے تھے سوچ رہا تھے کہ چین میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں ضرور ماروں گا سین چینج ہوتا ہے ہمیں اگلے دن کے سین کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ایک گارمنٹ شپ کو دکھایا جاتا ہے وہاں پر ایک لیڈی رہتی ہے وہ اپنے ڈریس کو چینج کر رہی ہوتی ہے سوچ رہی تھی کہ مجھے اس ڈریس کا سائز اس طریقے سے رکھنا چاہیے اور اس کا شیپ اس طریقے سے رکھنا چاہیے کیونکہ آج کل یہ لوگ کچھ زیادہ ہی بڑے ہو چکے ہیں تو انہیں سمالنا لگ رہے گا تب تب وہاں پر آ چکی رہتی ہے پنکی اور ہمارا چین اور اسے ایسے ڈریس چینج کرتے ہوئے دیکھ کر دونوں ایک دم حیران رہ جاتے ہیں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم لوگ آنے سے پہلے نوک نہیں کر سکتے تھے کیا اور پھر یہاں پنکی چین کی آنکھیں بند کرتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے بیوکو فلٹ کی گئی کی کپڑے بدلنے سے پہلے تم دروازہ بند کرنا بھول کیوں جاتی ہو اس کے بعد وہ اپنے کپڑے کو پہن لیتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ اوہ پنکی آپ یہاں پر آئی ہیں اور ویسے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ینگ ماسٹر یعنی انکل چین ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے ینگ ماسٹر تو سچ مجھ بہت زیادہ ہینڈسوم ہے چین اس کا انکل لگے گا کیونکہ یہ پنکی کی میڈ رہتی ہے اور چھوٹی بھی رہتی ہے اور اس طرف وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ان کی میڈ ہوں اور پھر اس اپنے بارے میں ساری انفارمیشن چین کو بتا رہی ہوتی ہے ساتھی ساتھی یہ بھی بتاتی ہے کہ میں آپ کی روم میٹ بھی ہوں جسے سن کر وہ تو شرما جاتا ہے اور ادھر پنکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس تمہارا ہو گیا کھیچھ لی تم نے اس کی ٹانگ اب چلو بزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پر چین اپنے لئے کپڑے فٹ کروارا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم نے یہ اچانک سے دکان کھولنے کا کیوں سوچ لیا پیسوں کی کمی تھی کیا یہ کہتی ہے کہ نہیں پیسوں کی کمی کے وجہ سے بلکل بھی نہیں میں نے اپنے سے یہ نہیں کھولا ہے اور پھر ہمیں یہ پتایا جاتا ہے کہ جو پنکی رہتی ہے اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے جن سوچ کے حیران تھا کہ کیسے وہ کہتا ہے کہ تم اتنے بڑی گھرانی کی لڑکی ہو تمہارے پاس پیسے کیسے ختم ہو سکتے ہیں تب یہ بتاتی ہے کہ وہ میں اپنے زیادہ پیسے کو کلٹیویشن اور باقی سب چیزوں میں استعمال کر دیتی ہوں جو کی میری پاور کو بڑھاتے ہیں اور کلین کے لوگ مجھے اس سے زیادہ پیسے نہیں دینے والے تھے تو اس لئے مجھے یہ سب کرنا پڑتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد سے اس کے دماغ پر بہت زیادہ گہرہ اثر پڑا ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اگلے سینما میں دکھایا جاتا ہے اس کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے اور سوچ رہا تھا موڈل بننا بھی کتنا زیادہ ہی اکدم تھکانے والا کام ہے اتنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے پھر وہاں پر سائیڈ میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو دو لیڈیز رہتی ہیں اور وہاں پر ایک بابا بھی رہتے ہیں وہاں پر شور شرابہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اب اس کے آگے کیا ہونے بارا ہے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن ابھی تک آپ نے مانگا زون 2.2 کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کر اسے سبسکرائب کر لے کیونکہ اس ویک سے پہلے 3000 سبسکرائبہ بھی تو کمپلیٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو پھر ملت آپ سب سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک لئے گوڈ بائی